موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ہیسٹری وید وصل خان مامن آج میں سلطان ناصری دن محمود کی چھوٹی سی تاریخ بیان کرنے جا رہا ہو تو سب سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبائی تاکہ اگلے ویڈیو آسانی سے پہنچ سکے دوستو ناصری دن محمود سلطان الفتمش کا بیٹا تھا ناصر عودہ کا گورنر تھا بنگال پر قبضہ کرنے کے بعد ناصری دن بنگال کا گورنر بنا ترک عمران الفتمش کے چھوٹی بیٹے ناصر الدن محمود کو تخت پر بٹھایا سلطان ناصر الدن ایک خدا ترس انسان تھا اس نے ایک سوپے کی طرح زندگی گزارے کاروبار سلطنت کو الفتمش کے ترکی غلام حیاس الدن بلبن کی ذمہ کیا بلبن نے بہادری سے منگولوں اور کوکروں کی سرکوبے کی بلبن کو نائب سلطنت قرار دیا گیا سلطان کو بلبن پر بہت زیادہ اعتماد تھا اور اس کے خلاب کوئی شکایت سننے کے لئے تیار نہ تھا دوستو سلطان ناصر الدن محمود کو باپ کے طرف سے مالک الشرق کا خطاب دیا گیا بیس سال کی حکمرانے کے بعد ناصر الدن سن بار سو چیاسٹ میں انتقال کر گیا وہ بہت انصاف فسند سادہ اور خدا ترس انسان تھا اس نے عالموں کے قدر کی سادیگی کا یہ حال تھا کہ اس کا کوئی ذاتی نوکر نہیں تھا اور اس کی بیوی خود اپنے ہاتھوں سے کانا تیار کیا کرتے تھے اور اسی طرح اپنا خرچہ ٹوپیا سینی اور قرآن پاک حاصل لکھ کر حاصل ہونے والی کمائی سے پورا کرتا تھا سلطان ناصر الدن محمود نے تقریباً بیس سال کے حکومت کی دوستو یہ تھی سلطان ناصر الدن محمود کی چھوٹے سی تاریخ تو اگلے ویڈو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ چھوٹے سلطان ناصر محمود محمود